بسم اللہ الرحمن الرحیم دیئر سٹوڈنٹس اسلام علیکم ہم نے تمام ٹینسز کے پیسے ویس بار لی ہیں تمام ٹینسز کے ساتھ ہم نے امپیریٹیو سینڈ ٹینسز کے پیسے ویس بار لی ہیں تو امید ہے آپ کو اچھی سمجھا چکی ہوگی آج ہم آپ کے ان تمام ٹینسز کی ریویزن کرواتے ہیں تاکہ آپ اس ویڈیو کو دیکھتے ہوئے ایک ہی وقت میں آپ سب ٹینسز کو ریوائز کرسکو تو چلیں کرتے ہیں ہم سٹارٹ اس کو ریویزن آف پیسے ویس تو بچھو ہم سٹارٹ کرتے ہیں اس کا کہ سب سے جو ہمارا پہلا ٹینس تھا آپ نے جس کے کنفرم رول ہے جو اس کے کنفرم ہے جو اس کے پکے پکے اس کے رول جیسے ہم کہتے ہیں کہ بائے کا استعمال کرنا ہے تیسری فارم کا استعمال کرنا ہے سبجیکٹ کو اوبجیکٹ بنانا ہے تو وہ کنفرم ہے ہم نے صرف ریویزن کرنی ہے کہ ہمیں ٹینسز کیسے یاد رہے کہ ان کا پیسے ویس کیسے کنورٹ ہوگا ان کی ہیلپنگ ورب کو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ آپ ایکٹیوائز کی ہیلپنگ ورب کونسی ہیلپنگ ورب ہوگئی تو آپ اس کو کونسی ہیلپنگ ورب میں تبدیل کروگی تو دیکھیں اگر ہمارے پاس سب سے پہلا فرنٹ اگر ہمارے پاس جو ٹینسز ہیں ان میں اگر ان کے جو پوزٹیو سنٹرینس سیمپل فکریں افرمیٹیو سنٹرینسز اس میں اگر ورب کی پہلی فارم آئے ورب کی فرسٹ فارم تو اس کو ہم نے کس میں بدلنا ہے یہ ہے پریزنٹ انڈیفنیٹ ٹینس اسی طرح ورب کی اگر سیکنڈ فارم ہوتی ہے تو یہ ہے پاسٹ ڈیفنیٹ ٹینس اسی طرح ہمارے پاس اگر اس ایم اور آر ہوگا تو ہم کس میں کنورٹ کریں گے ہمارے پاس اگر واس اور وار آجائے ہم کس میں کنورٹ کریں گے اسی طرح ہمارے پاس اگر ویل یا شیل آئے تو ہم کس میں کنورٹ کریں گے اسی طرح ہمارے پاس ایس یا ہیو آئے تو ہم کس میں کنورٹ کریں گے اسی طرح ہمارے پاس اگر ہیڈو کس میں بدلیں گے اور اگر ویل یا شیل آئے تو ہم اس کو کس میں کنورٹ کریں گے تو یہ ہمارے وہ ٹینسز ہیں آٹھ جن کے ہم نے پیس واس پڑے ہوئیں ابھی میں نے ان ٹینسز کے نام نہیں لکھے میں نے پیس واس کے رول نہیں لکھے پیس واس کے جو رولز ہیں وہ آپ کو پہلے سے میں نے پڑا دی ہیں بڑی اچھی طرح سے میرا مقصد یہ ہے کہ تھوڑے سے ٹائم میں آپ کی زیادہ سے زیادہ ریویزن ہو سکے تو یہ وہ میں نے کچھ پوائنٹس لکھے ہیں کہ اگر ورب کی فرسٹ فارم آجائے تو وہ پریزنٹ ڈیفنیٹ آنسز ہوں گا اگر سیکنڈ فارم آئے تو پاسٹ ڈیفنیٹ اسی طرح اگر از ایمار ہوگا تو پریزنٹ کانٹینیوز واز وار تو پاسٹ کانٹینیوز ویل یا شیل آئے تو فیوجر اڈیفنیٹ ہیز ہیم آئے تو پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس اگر ہیڈ آئے تو پاسٹ پرفیکٹ ٹینس اور اگر ویل ہیب یا شیل ہیم آجائے تو یہ ہوگا فیوجر پرفیکٹ ٹینس اس کے ساتھ ہمارا جو ہم نے آخر پہ لاسٹ ویمپیریٹیو سنٹینس پڑھا تھا وہ بھی ہم ایربیان کروا دیتے ہیں تو سب سے پہلے چلتے ہیں ہم سب سے پہلے اگر ورب کی فرسٹ فارم آتی ہے تو فرسٹ فارم کو آپ اس کو فرسٹ فارم کو کس میں کنورٹ کریں گے فرسٹ فارم آئے گی تو آپ کے ذیر میں فوراں آنا چاہیے کہ یہ پریزنٹ انڈیفنیٹ ٹینس ہے تو آپ اس کا ہلپنگ ورب پیسے باعث میں لگائیں گے is am اور are ان کے فکرہ اگر ایسا ہے جس میں ورب کی پہلی فارم استعمال ہوئی ہے تو اساں ملے وہ پریزنٹ انڈیفنیٹ ٹینس کا فکر ہے اور اس کے پیسے باعث کرنے کے لیے آپ نے ہلپنگ ورب لگانا ہے is amr اور اگر سیکنڈ فارم آ جاتی ہے سیکنڈ فارم ہے پاسٹ انڈیفنیٹ ٹینس کی تو سیکنڈ فارم ہم جب آئے تو پاسٹ انڈیفنیٹ کو ہم بدلیں گے اس کو چینج کرتے ہیں واز یا ور میں بدل دیتے ہیں اس کے ایک ایک ٹینسز کے پیسے باعث آپ پہلے سے پڑھ چکے ہیں ان کے علاقہ سے ایک ایک ٹینسز پر علاقہ سے ویڈیوز بنی ہوئیں ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم ان تمام جو ٹینسز ہیں پیسے باعث کے جو ہم نے ایک ایک کر کے آپ کو پڑھائی ہیں ہم ان کو ایک دفعہ اچھی طرح سے ریوائز کرسکے تاکہ آپ کو تھوڑے سے وقت میں سارے پیسے باعث تمام ٹینسز کی پیسے باعث ریوائز ہو سکے تو واز یہ ورہ آگیا اور اگر اس ایم باعث آجاتا ہے تو پھر یہ بدل جاتا ہے اس بینگ ایم بینگ یا آر بینگ واز ور جو ہے یہ اس کے ساتھ بھی بینگ لگ جائے گا واز بینگ یا ور بینگ ویل یا شیل لگا آجاتا ہے تو ویل یا شیل کو ہم بدلتے ہیں ویل بی یا شیل بینگ یہ بدل جائے گا ویل بی یا شن بینگ اسی طرح اگر ہیز یا ہیو آئے تو یہ ہیز بین یا بدل جائے گا ہیو بینگ ہیڈ آجائے تو یہ بدل جائے گا ہیڈ بینگ ویل ہیو یا شیل ہیو آجاتا ہے تو ویل ہیو یا شیل ہیو کس میں بدل جاتا ہے ویل ہیو بینگ یا شیل ہیو بینگ اس کا ہم لکھیں گے ویل ہیو بینگ یا شیل ہیو بینگ امپیریٹیو سنٹینسز میں ہم نے ایک رول پڑا ہوا تھا تو وہ رول ہم ریوائز کرتے ہیں کہ امپیریٹیو سنٹینسز کس طرح کے ہوتے ہیں جیسے یہ لکھا ہوتا ہے open the door دروازہ کھلو حکمیاں فکر آجاتا ہے تو اس کو جب ہم کنورٹ کرتے ہیں تو ہم سب سے پہلے لگاتے ہیں let اور اس کے بعد ہم subject لگاتے ہیں اس کے بعد ہم یہ b لگاتے ہیں اس کے بعد ہم اس کی ورب کی third form لگاتے ہیں یعنی کہ یہ جو فکر ہے یہ نیچے بھالا یہ let کو اگر آپ let لکھیں subject لگاتے ہیں the door let the door be تیسری فارم open کی تو یہ بن جگا opened تو یہ بچوں جو لاسٹ لالا ہے imperative sentence یہ imperative sentence بھی آپ کو تفصیل سے پڑا دیا ہم نے تو اس کا تو یہ rule ہے اس طرح کے یعنی کہ جب بھی فکریں ہیں گے حکمیاں فکریں ہوں گے تو ہم ان کو کنورٹ کریں گے ہم یہ let subject be اور third form کے استعمال کریں گے لیکن ان کے جو rules ہیں وہ آپ کو پتا ہے ان کے ہم نے پکے پکے rules بنائے ہوئے ہیں کہ سب سے پہلے subject آتا ہے یعنی کہ subject کو object میں اور object کو subject میں اس کے بعد ہم ان کے یہی helping work استعمال کرتے ہیں مطلقہ یہ والے helping work HV اس کے بعد ہم work کی کونسی فارمول کرتے ہیں third اور اس کے بعد ہم by استعمال کرتے ہیں اور پھر end پر object یعنی کہ ہمارے پاس subject ورب کی third form اس کی third form جو ہے اور by اور plus object یہ تو ہمارے پاس پکے rule تو ہمارے پاس confirm rule کونسا ہوگی ہے بچو دوبارہ سے revise کریں subject کو object بنائیں اس کے بعد اس کے helping work لگتی ہے یہ ان کی helping work ہیں تمام تینسز کی آپ نے ادھر سے یاد اس طرف سکھانے نہیں آپ table کو ایک دفعہ ویڈیو کو break لگا کے آپ اس کو note کر لیں تو آپ نے بس اب سارے تینسز اگر آپ ایک ایک تینسز نہیں پاٹ سکتے revise نہیں کر سکتے تو ایک table اسی طرح revise کر سکتے تو subject helping work ہوتا ہے اس کے بعد work کی third بائی کا استعمال اور آخر پر object کا استعمال تو یہ تو ہمارے confirm rule ہے صرف آپ نے helping اور یہ ویڈیو یہ یاد کرنے یہ سارے یہ یہ والے تمام تینسز کے ہم نے تفصیل سے آپ کو لکھ دیں تو یہ آگیا حکمی فکرات will have been یا shell have been کب بنتا ہے جب will have آرہا has been اور have been کب بنے گا جب has یا have آرہا ہوں ان تینوں کے ساتھ تو been لگانا will یا shell آجائے تو آپ لگیں گے will be یا shall be اس کے ساتھ کس کا اضاف ہوگا بھی کا اضاف ہوگا واز اور ور کے ساتھ کس کا اضاف ہوگا بھی اگ دونوں کے ساتھ واز بینگ یا ور بینگ از مار آجائے تو ان کے ساتھ بھی بینگ کا اضاف ہوگا اور ور کے سیکنڈ فارم ہو تو ہم اس کو واز یا ور میں چینج کریں گے اسی طرح فارم ہوگی تو ہم پریزن ڈیفنیٹ اس کو سمجھیں گے کہ یہ پریزن کرنے کے بعد آپ اس کو اچھی طرح سے ان کے ذہن میں ذہن نشین کر لیں اس کے بعد اس کی پریزن کریں آپ فکرہ لکھیں اور فکرے کے بعد آپ اس کو چینج کریں پھر آپ کو یہ سارا سان ہو جائے گا لیکن اس کے جو کنفرم رول ہے جو ہم بلکل کہتے ہیں یہ ای ٹی ٹی کہ وہ پیتا ہے دیکھ اس میں کیا ہے کہ ہم نے اوبجیکٹ کو سبجیکٹ بنانا ہے اور سبجیکٹ کو اس جگہ پر لانا ہے اور اس سبجیکٹ کو جب لانا ہے تو اس کی مفہولی حال ہے یعنی اوبجیکٹ کیس اس کی استعمال کرنی یہ ادھر ہم آجائے گا ٹی شروع میں آجائے اب ٹی کے ساتھ ہم لگائیں گے اس تو یہ بن جائے گا ٹی اس ٹیکن آگے کیا آئے گا بائی اور ہی کی مفہولی حال ہم ٹی اس ٹیکن بائی ہم تو یہ بچو اس کا بن جائے گا پیس ہو اس کا فکر ٹی اس ٹیکن بائی ہم تو یہ سارے رولز آپ نے پہلے سے حصہ آپ صرف یہ یاد کریں اچھ طرح سے اگر آپ کو یہ یاد ہو گیا کہ یہ ٹینسز آپ کو پتا ہے کہ ان میں ہلپنگ اور روی آتے ہیں ان کو جب چینج کریں گے تو کس میں بدلیں گے صرف اس حصے کو اچھی طرح سے ذن نشین کریں تو امید ہے آپ کو ہمارے پیسے وائز کی روی یہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آئی ہوگی آپ اس ایک ویڈیو کو اچھی طرح سے بار بار اس کو پڑھ لیں اس کو سمجھ لیں سن لیں اچھی طرح سے اس کو نوٹ کر لیں اپنی ڈیاری پر اپنے نوٹ بنائیں دوستوں کو بھی شیئر کریں اور خود بھی اس سے استفادہ حاصل کریں تو امید ہے آپ اس سے کافی سب اقسیس کی ہوں گے تو ملتے ہیں پھر آپ کو نیکسٹ آگے ہم شروع کرنے لگے پارٹ تو انشاءاللہ سٹارٹ ہوتے ہیں تو ان کو پیسے وائز کو سپیشلی ٹینس کو آپ اچھی طرح سے ذہن میں رکھیں کیونکہ ٹینس بھی استعمال ہوتے جب ٹینس کی رولز آتے ہوں گے تو پھر آپ پیسے وائز کوئی مشکل نہیں لگتے تو بچوں تب تک اپنا خیار رکھیں پانچ وقت کی نماز پڑھیں قرآن پاک کی تلاوت کریں والدین کا دب کریں جھوٹ مت بولیں برانیوں سے بچیں جتنا ہو سکے ایک دوسرے کی مدد کریں